کومنٹ سمیں لگ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکا نعبدو و یکا نستئین ادن سراط المستقیم سراط اللہ زین و نمت علیہم غیر المغزوب علیہم و لزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا رب ذل جلال والاکرام فاسیک فی کم اللہ و ہوا السمیل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا من بین عیدیم صدن و من خلفهم صدن فاقشہ نہم فاہم لا یبسرون اللہم انی اسعالکا بحق محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فارجہم عبادت دی قبولیت وست سلوات پڑھو اللہم لا اولا ولا اقوة اللہ بللہ اللہ علی اللہ عظیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات حمد رحمان اللہ جس کریم نے جس مہربان حقیقی نے اسا گناہ گرن والیسہ امام عطا فرمائے پوری دو ترہ بندیاں وہاں کر لئی ہیں مگر امیر المومنین دی ولایت واسطے چپ چنگی نہیں بندہ امیر المومنین واسطے چپ کر گیا بندہ مشکوک ہو گیا سرقار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں آخہ میرے منو محبت کرو میرے بھرا علی نال اس والے بندے بجھ دے آن جڑی آئے تھا یہ تو سمپڑی یہ سنائی یہ معنی ترجمہ کی تا یا نبی اللہ اگر اس تے عمل کر رہے ہیں سانو کے مل سی سرقار فرمائے علی نال محبت کرو ایک بندے آکھا یا نبی اللہ کے مل سی سرقار فرمائے وادی فناج سرخ روحو کے مرسو جیلے مر جاسو تو آڈا جاس دے خاکی تو آڈے مارے سے لہ دے سما دے سن اجیم اتے توییز قبر بڑھیں دے کھلے ہو سن ان کا انہو تو آڈے مرن دے کوئی ارمان نہ ہو سنی چونکہ فرشتے تارہ کٹ دے دیں تیری قبر چک نور آسی یہ آخرت دا انام بیٹھ دے سن وادی فناج دا انام دس دیتا نے جو تو سرخ روحو کے مرسو تیری اکھی موت نہ آسی اگر تُو میرے بھرانا المحبت کرنا ہے تیری آخرت دے اجا مارس تیرے ہوتے کھلے ہو سن تیری قبر دے تیری قبر اچھ روشنی پھیل سی اندھارہ تیری قبر دا ختم ہوئے سی تیری اکھی قول کے ویکھیں یا میں ہوسا یا علی بھرا ہوسا سبحانہ میرے واسطے میرے واسطے کافی لوگ کافی مجموع تشریف فرما ہے عبادت عبادت ہو نہیں ہے میری ماتمی قوم اللہ دا احسان نہیں لہا سکتی یہ میں جب تک وظیفہ ادا نہ کرا میں مجلس نہیں پڑھ سکتا میری ماتمی نمازی قوم اللہ دا احسان نہیں لہا سکتی جس قریم نے ایسا امام عطا فرمایا ہے جہن دا چہرہ وے کھنا این عبادت ہو یہ ہیٹی بات نہیں بھی بندہ پتھلی مار کے ذاکر دیکھو باہر ہے تو نیری چوب پیچی باہر ہے چوب پیچی نہ بندہ لگا جائے آخر دعا جہان تا چھوڑ دینا ہے نا بندہ کہیں دا ہو کے تا مریج تاہی نا یہ بندہ بھئیو دے گم پکا مہنا لینے کے بندے ڈکیا تو سا سمجھو بائی فاس پھنڈیا لیتے ڈک لیا کہ یہ پکا مہنا ہی ہے اسا کیا کورمہ میں ہے بریانی میں ہے اسا کیا مثالہ پورا پورا پاہ میں ہے اسا کیا تو سب بھائی صاحب برات نالا مہنا ہے اسا کیا نہیں اسا کیا دیتے ہیں لوگوں اسا کیا یہ تلقین جنہی مثالہ دکیتی نہیں اسا کیا میں نیرہ سماد لین واسطے دیکھا مجلس امام حسین سواد واسطے نہیں مجلس امام حسین علیہ السلام ہے عبادت تو عبادت ہی ہوئے جڑی رہے گئی بندہ رہے گیا بھئی امام حسین تو جو رہے گیا تو پہنٹان پاک تو رہے گیا علی ابن ابھی تعلیم تو رہے گیا سارے مومن بیٹھے ہو سارے بندے میرے الغور کرو میں ایک لفظ بیان کر کے تو میں بادشاہ دی شہادت دا کو جملہ بڑھا عیسان اللہ دا جس قریم نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ان بہر جان دیو تو بہتر ہے یہ گلاس لینے نہیں اچھا سلوات پڑھو آلے محمد بیربانی کرو بہن بس اتھا ہی رہا ہے لے جاؤں لے جا گلاس وہ آدم ہے بیٹھا ہاں پاک بی بی تو اڈتے راضی ہوئے خوش قسمت ہے وہ بندہ جس ان وہ اللہ نے جنت جانا ہے یا نہیں جانا میرے قل اتھارٹی یہ نہیں مذہر بخاری ممبر تھے کھلو کے ٹکٹ تقسیم نہیں کر سکتا میرے واسے نہیں لیکن اپنے عقیدے چھے نوری گول امام دا بیٹا ہونڈ دین آتے اتنوں میں بختت پکا ہاں جنت بارے یو اللہ سان وہ ایسا امام اول عطا فرمایا ہے جہن دے دو پوتر جنت سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رحمان رحیم کہ مولا علی فرمین کاغذ صاف نووے تیرا نماز دو ایک قد نماز تیری کئی رہی ہوئیے میں عقصہ قریم میں حربانی فرما میری یا نمازہ چوں ایدی نماز شامل کا ملائے یازان hılہ ملائے спڑی ملائے ایدی نمازی bait کے لیے دوتا خدا ur موسیقی 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 گوڑے دیاں واغاں ہتھیں چھے ادھ میں بازار داخل ہویا او پہلا بازاری لہران لہ بازار آئی کوفہ دے دو بازار تاریخ کوفہ دو بچ مشہور ترین ایک لہران والا بازار اس زمانے شہنشان دے زمانے ایک مچھلی بازار مچھلی بازار امیر المومنین دیکھو واقعی تو شہرت پائی مولا نے اپنے ہتھ نال تازیان نال بازار کوفہ مچھلی بازار انہاں مچھے رہے ہیں جڑے مچھلی بیچ دے بیٹھے ہیں انہاں سزا دیتی جڑی نبی منع کی تیتی توسا او انسان اچ کیوں تقسیم کر یہ واقعہ ہے انس دے مڈائی یہ اس وجہ تو مشہور آئی لوہرالا بازار یہ تھی گورنر کوفہ دے یا امیر کوفہ جڑا بنا اس لے کوفہ دے رئیس نو دیتا جاندہ ہیں اس دی حکومت دے ہتھیار بڑھ دے حکومت دے ہتھیار بڑھ دے آمند کوفی آدھا ہے تقدیر میں نو سے بازار چلے میرا جو شہر ہے کوفہ اٹھتی ہزار تلائے کے بیتالی ہزار تک واقعہ کربلاج کوفہ شہر دی عبادی لکھی ہے زیادہ بڑی ہے ہی نا اٹھتی بیتالی ہزار بڑی عبادی جو دیزیدی صاحب دی ایک بکے عزر حسن زیادی صاحب دی انہوں نے تقریر ہیں دی مقام اہل بیت اس کتاب دا انہوں نے نارک ہے تو وہ دے وچھ ایک واقعہ چھو فرمین دے اٹھارہ ہزار بندے امیر مسلم علیہ السلام دے ہاتھے نواز سے رسول دی بیت کی تھی اگر وہ اٹھارہ ہزار بندہ نو محرم دی دی گرے لیں اٹھارہ ہزار تلوارا لائکے کربلا ویندہ تشبیر دیا دیا یتیم نہ ہو میں نارکہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک اللہ تنہی اس تو زیادہ عزاداری دی طاقت اور عقیدت عطا فرمائے ماتم نصیب ہو بھی کبرے چی ماشرے چی اے ہاتھ تیرا تیری گواہی دے جیڑا تو مجلومن دے دکھن دے ویچ سینن دے ویچ ماتم بیٹھے اے میرا گھر کوفے آئی میرا مجبوری توی دے ویکھنا پوندہ ہے چونکہ مجموع تا رخید آئی ہے اے ہتھیار اگی بھی بڑھ دے ہاں میں شہدت پر نہیں بادشاہ دی ہک اک لفظ زائیہ نہ ہوئے میں بڑا تو اے زین دا قیمتی سفر کرا رہا ہے اے اگی بھی ہتھیار بڑھ دے ہاں مگر جیڑا آج انداز ہے آج میں کئی ایسے انجینئر یعنی کاریگر مستری اون نظر آنڈے پہ انجینئر میں نہ ہم جانے کوئی تلواراں سیکل کر رہے کوئی تلوار دا دستہ بنا رہے کوئی نیزے دیانیاں بنا رہے کوئی لوہ دیاں کمانہ بنا رہے کوئی تیر بنا رہے آدم میں کوئی رکے ہیں نہیں انہوں نے کھلنائی کو میں انہوں نے سوال کیتا ہے بندے کافی بچ میرے جانن والے بھی کوفے دکھا لیاں میں انہیں گھوڑے دیاں واقع پکڑ کے میں گھر در سفر کیتا ہے آج اگلے بازارش میرا گھارا جیلے میں گھر والے بازار ہی داخل ہویاں پینڈی بیٹی گیاں لے تو اڈی تو بڑا سمجھن تسوانوالا کوئی نہیں اسے ممبر تو زہرہ دے لال مولک چیز زد دیتی ہے تو اڈی دوائیں دا صدقہ لفظ ہے اور تو اڈی میزائی دا لفظ ہے آدھا جانوں میں جیلے دوسرے بازار ہی داخل ہوئے نا جیلے میرے گھر دا رستہ ہے آدھا بازار سنسانے وحرانے بندہ کوئی نہیں بازار ہے دکانہ بندن آن جان بندے اندھا ختم ہیں اے تو ہن ذہن چھے نو محرم رکھ کے میرا حواقعہ سننا ہے لیڑا میں بیان کر میں ذہن ہی سوچ دانا یا اللہ اکتہ ہاتھیار بڑھن دا اتنی سپیڈ میں ویکھی پتہ نہیں اتنے اوزار کدھے پہ بڑھن دیں تلوارہ نیزے دوسرے بازار چھے لوگ کی نہیں جو ساڑھے شہر دی اٹھتی ہزار بیتالی ہزار دی کموں بیش آبادی ہے یہ بندے کی دے واقع ہیں ادھا ہیک بزارچ ایک پردے دار مستور نو بچے سمائے دیں ہیک دروازے چھوں دوسرے دروازے چھو ویندے ہمیں ویکھیا ایدھے علاوہ من اولاد آدم چھو کوئی آدم ذات نظر نہیں آیا ایک میرے دل دی سوچے ایک قفیت میرے دل دی کچھ محبوی آئی سرداراں دا اور قدرتی گا لے مولا خود فرمیدن علمیں آئے گئی نال ایک تالی دن دا واقعہ جیڑا باد چھو ونے او چالی دن پہلے ایسا مومن دے دلج پیدا کر دے پہلے پہلے سوچے ان دا آدھا اشاءاللہ خیر ہو ایک ہی ماجرہ ہے کوئی جنگ تھا میں سنی نہیں جی تھو میں ٹورے ہاں ایک ہی جنگ یہ قوفید لوگ ہیں رقم لائے کے پیسے لائے کے لڑائیاں لڑ دیں اگر میں سنی نہیں جاؤں اچھا اشاءاللہ خیر ہو سی گھر ہوئے نا گھر والی تو پچھ سا پڑوسیاں تو پچھ سا پتہ لگ آمد قوفی آدھا ہے انہیں گھوڑے دیا واقعہ میرے ہاتھ دی میں اپنے گھر دے دروازے تے آیا میں تصویح لے ہاتھ نال دقل باب کیتا ہے میں اچھا اچھا سلام شریعت دے حکم دے تحت پڑے آئے تاکہ میری زوجہ نو من کافی دن ہو گا آن گھر تو گیا پتہ لگ جاؤے جو آمان اللہ میرا شوہر ہیں اس نے میرے سلام دا جواب دیتا دروازہ کھولیا کیونکہ گھوڑا ہے اندر ہی سواری ہیں بجھ دیا آن گھر ہیں دے میں اندر گھوڑے نو گھوڑے دے مقام تے بدھا ہے اتھائی میں کروٹ لے لیے جو میری چار پنچ سال دی دی میرے میں لنواستے دوڑی ہے نا میری بیوی نے بھی روخ میرے پاسے کی دا میں دہی دے سر تے ہاتھ کوئی نہیں رکھیا میرے ذہنی چو گلنہی پہ نکل دی اتنے ہتھیار کیوں پہ بڑھن دے یہ کوفے دے بندے کڑے ملک تے واقع ہیں اللہ جانے کہن دے نا علی ناندی کہ جنگ ہے یہ جنگ ہے تو اگو جنگ لڑا نا علاقہ ہوں ہے بیوی اتھائی تھکے ہویا ہے آؤ ارہم کرو میں کافی بناماؤں چائے بناماؤں ہاتھ دا اشارہ کر کے دے نہیں تھکو یا میں ہاں مگر میں کوئی چیز کھان پین دی ضرور آتی نہیں جلدی جلدی میرے سوال دا جواب دے میرا دل میری پسلیاں چا نہیں رکھ دا ادھائی تھوڑا چیہرہ مغموم ہے میں نہیں جلگ دا ہے یا رومان آلین یا رون دا آئے ہیں ادھائی رونہ کوئی نا مگر قیفیت میری رومان آلین اے میں نے صرف میرے سوال دا جواب دے تو اپنے سوال نہ کر پوچھو کیڑا سوال ادھائی پہلا سوال دے یہ کوفے دے لوہارہ لے بزارج میں ویک کھائیں حکومت دے ہتھیار پہ بڑھ دیں اتے فوج نگرانی پہ کر دیئے آدھی ہاتھ سنیں اسہ میں یہ جمیں تو ویک کھائیں کیونکہ میں تیرے نقاہ دی پا بندہ میں بہر تک گھر تو بغیر تیری اجازت بغیر گئی نہیں جدندہ تو گھر تو گیا ہے میں بھی اتنے ہی سنیں جیڑی بھی مل دیئے مستور کال تائیں آج نہیں آج کائی نہیں ملے انشاءاللہ ہر بندہ میری گل سمجھے سی میں نے انہیں دسے انہیں جیڑی بھی پڑوسن مل دیا دی مرد پہ دسے دن جو ہتھیار پہ بڑھ دن ادھا چہ دو جسا والے یہ کوفے دے مرد کی دے وقت گئے یہ نو محرم دی دیگر ہو گئی ہے میں نے مرد کوفے دی اٹھتی ہزار دی اب آدھی میں نے مرد نظر نہیں آیا ہن جو ڈکین دی تا رہی ہے مگر ڈک نہیں سکی لوڑ بھئی آقیاں ہن جو ہاں رو رو کے آدھی کھلوتی ہے میں میں ان یہ سنے آئے تائیں کی سنے آئے جیڑا سنی من دس اور تا دی میں نے اور تند سے آئے کوئی کوفہ دی حکومت دا باغی آیا ہویا ہے یا اللہ یا اللہ میں پاکستان دے مرکز یہ چاہے ایسا بزمون بیان کر رہے ہیں تو اٹھتی زندگی ہوئے شاہلا حکومت کوفہ دا کوئی کوئی باغی آیا ہویا ہے یہ ہتھیار پہ بڑن دن انہوں ہاں سے فوجان دی مدد منگ لئی گئی شام تو یہ فوجان ٹور پہ ہی ہوسین یا پہنچ گئی ہوسین گورنر ابن زیاد علی اعلان والعزاب بے شمار اس قل اعلان کیتا ہے کہ جیڑا بندہ تلوار چاہ سکتا ہے نیزہ چاہ سکتا ہے تیر کمان چاہ سکتا ہے تیو گھر چھوڑ کے قربلا دے نینواج نہ پہنچ سی میں اس دا گھر جلا دے سا او دے گھر دے بچے وی جلا دے سارے لوگ جلا دین دے ہن ای دا پیوجڑا زیادہ او اتنا حرام زیادہ ظالمہ جو شیئنو درختن دے او تے لینوار کھلار کے قیدی کر کے نیزہ نال انہوں دے پیٹ شاک کرا دین دا او دا بیٹا ہاں عبائد اللہ او سو زیادہ دا پہتنا ای بڑے ظالم لوگ آنے ای ازلہ ماں رکھیں او دے خوف تو جس ویلے دا اسے اعلان کیتا ہے ابن زیاد او دے خوف تو دنیا بھامے نیزے چاہ سکدے آن یا نہیں بندے تلوارہ نیزے چاہ کے کچھ پیدل کچھ گھوڑیاں تے کچھ کچھ رہاں تے او سارے وادی قربلا ایراک دا کو نین وادہ سیندے پہنے نین وائی سڈین دینو سنو کرب و بلائی سڈین دینو سنو او دائیں ہر کو ور گیا تاں کوفہ خالیے میری صلاح تے تھکویا تو ہیں اگر متہ ساڑا گھر بچے جلا دے میں نے ہکہ ساڑی دیئے اللہ جانے باغی کونے تو ہی ساہواتہ کڑھے وگوائن تھوڑا جیا فاصلہ ہے کوفہ تو نین وائی اراک دا میری انداز مطابق اگر تو گھوڑا رستچ نہ روکیاں تو صوبہ دیا نمازاں تو اراک دے اس نین وائی وائی پڑسے ہاں دے اچھا اللہ دے حوالے نیک صلاح دیتی ہاں سنبھل سنبھل گیا کے لیے کتاراں محبنے شیعنے تو اڑے دل شبیر دی کبر نہیں زر آج دا دن میں زین رقبہ ہیں کربلا دے ویڈجڑی زمانہ مشی واسطے کیا خلا ہووی اسے کربلا نو زینج رقبہ ہیں تیر تن رومن دا لطفہ سے ہائی کرن دا لطفہ سے گھوڑے تے چڑھن دا ارادہ کیتا یہ میں ہون مسائب شروع کر دا یہ دی چار یا پانچ سال دی بچی یہ دوڑ کے آئیے دامہ نے جو پکڑ گیا دی بابا تے میں ملنا نہ ہو بابا جو اتنے مہینے بات تو گھار آیا ہے بابا تُو گھوڑا بن دا رہا ہے میں تیرے ہتھاں دروے دی رہی ہاں بابا کس لے اشارہ کر دا ہے کس لے میں چاک میرا سر چوم دا ہے سر تے ہتھاں کیا دا بیٹا میں تھکویا ہاں مگر تیرے ملن دا انقار نہیں چوٹیاں چومی اس دھی دیاں دینو آدھا رون دی خیون آدھا یہ رون دی تاں جو ایک سفر تو آئے ہیں دوجہ سفر تے او سفر آئی اے جنگ اللہ جانے بابا تو جیندہ واپس گھار بلس ہیں یا کوئی نہ دی دا سر چوم کے آدھا دل میرا ہی بڑا پریشان ہے دعا مانگ شاہلا مدینہ علیہ سردارہ در خیر اسے سبحان اللہ کلہ پینٹن پاکی چو رہ گیا احق مولا حسین بیٹا جیتے ہی میں گھر نہ مانو تو پیٹا سالی زمانہ حسین دنانے نو بھل گیا کتنے سال قربلا دی دامی تے مولا نبی دا پریمری تو یونیورسٹی تا ہی طالب بلما اپنی زندگی یاد رہتو یہ بند سار بھول گیا امام حسین نو قیمی رسول دی کانڈ تے بیٹھویا حابی رسول دے بھی کربلا ہاں ایک لمز ہو رہی میرے اندر آرمان کھلا ہے حسین علیہ السلام تک ایسا نبی پیمبر کوئی ایسا رسول نہیں گزر جہن دی امت نے اپنے نبی دی آل نو ان کٹھووے جی میں مسلمانہ مارے آئے ہاتھ دے یار محمد رسول اللہ ہی تا پڑھ دائی جڑا تکبیر پڑھ کے تلوارا کھلا اس نے نہیں سمجھائی میں محمد رسول اللہ کے مریندہ کھن کھلا ایک ہیڑی مناظرے دی ایتھے کوئی مناظرے دی ضرورت ہے کربلا ہے نہیں ہے کھنال موجود نہیں کربلا کہیں مارے ہیں ہزار ویری شیعہ عالم نے شیعہ زاکرین نے نہ گن گن کے میک تے دستے پنیاس سالے چھے بندے بھول گیا انہاں در شیعہ ساچ نہیں بھی شیعہ کدہ ساچ کور کےڑا ہے یا تا کربلا نہ ہو بھیا موجود قبر رسول دے پتر ان بھی گواں ہیں رسول دے پتر فوج جہاں داخل ہو کے جدہ ایلی اسکر واسطے پانی منگے ہیں ہاتھ کر کے نانا دے اوپسر ساتھ تو میرے نانے دے صحابی دا پترے تو نہیں جاندہ میں خواہنا تو میرے نانے دے نوکر دا پترے اب ایک نا چھے ہمائینے دا میرا پترے ایک ہی نہیں پی قول ساکے دا دریا پی آبانگا بڑی مہربانی توڑی اللہ تو انہاں آباد رکھے وزدہ رکھے خدا دے ذات اللہ تعالیو محبت حسینی چی موت دے وے اور محبت حسینی چی کھڑے ہو دو ایک خامن تیری میری زندگی در قائم رکھے آئے ایک سجدہ توہید ایک ماتم حسین دی آدھی بابا رکھیں گل یہاں دے نا ایک ارمان آئی نا ذہن چاہیے بات دی آدھی بابا تو پہ وینہ جنگ لڑیں تے جنگ فتح بھی ہو سکتی تو انہوں فتح ہی مل سکتی عرب دا ریوان جے جنگ فتح ہو ونیے جیڑے فاتح ہون دے نا فاتح او مفتوانو لٹیں دن او نو سڑیں دن مال غنیمت ہون تو مسلمان مون دے جنگیں ہون بھی اگر لٹو تے مال تو اڈی فوج انہوں ملے بابا میں پتھر آندہ بڑا شوق ہے جیڑے شیعہ میری گل نہیں سمجھی اس آج دی مجلس میری سنہی نہیں پتھر آندہ بیٹا کیڑے پتھر پہو دے گلیچ بائیں پا آکے آدھی بابا ہوئے پتھر جیڑے ہم مستوراں زیوراں دے چھپائیں دیاں بابا تو دور گیاں آسا ماما دیاں جہیں دی شادی تے گئی ہیں میں چھوٹیاں بچیاں دے کننج پتھر دے زیور ویک کے بابا من بڑا شوق ہے بابا کاشا نہ لائیں جنگ لڑا نہ لے اگر حصے دے وچ پتھر ملو جنہی لازمان لائکے آمیں بیٹاں اگر من مل گئے تو دیئے میں پیوان میرا تیرے نالوادہ میں لائکے آسا اللہ دے حوالے میں تو سماما دھیانوں اللہ دے حوالے دا محرم دی شاہ ملے اجا لتھا نائی دے ہیں ناو محرم دا اے آمد کوفی بیٹا 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 عجیب عجمہ ہو لے بیٹا کوئی نہ کھڑو گھوڑا بھجائیں دو یا نماز تحجت ویلے غازریہ دی بستی دے باہروں آئے لوگ نماز تحجت وست کھڑے آنے ادھا میں فوجان دے خوف تو ایتھائیم نمازاں پڑیئن میں اس خوف تو بیک ادھا میں نمازاں پڑیئن سورج جنہی تلو ہویا عجیب جائیں آوازہ میرے قناتیں پہنچن لگی میں گھوڑے دی پرواہ نہیں کی تھی میں نے آمی چھو تلوار کٹ کے نا میں ارادہ کی تا میں خیمے سے جانا ساڑھی کوف دی فوج کےڑی ادھا میں نہیں سجان سا گیا بہت اچھے ٹبی آن جنہاں دے پرلے پاسے کوف دی فوجان میرے سامنے چند سبزہ اور سیاہ رنگ دے خیمے میرے سامنے آن مگر او کوئی ایک کہیں ایسے امیر بندے دے خیام آن ایدو جی میں سورج دے قرنہ نکلی ہیں انہیے کپڑا چمک دا ہائی خیمے آن کوئی اتنا امیر آئی میں زدگیج اتنے عظیم خیمے ہیں نہیں کسے امیر دے بکھے میں نہیں سینجان ہوئی میں آکھے چلو سورج نکلان دا ہے دو مند صرف میں انتظار پہ کر رہا ہوں پھر میں یقینوں ویسی میں اپنی فوج کوفہ دے نا رل ویسا میں نہیں پتا مریوے نہ لکھا انہیں دو جا ہے کاؤن لشکر کہندہ ایدہ میں بادشاہ حسین دی مظلومیت دی قصہ میں ڈیٹھ بار دیندہ ہو گیا جنو برے صغیر ساڑھے دس گیاراندہ ٹائم آکھے جاندہ ڈیٹھ بار دیندہ ایدہ جنگ دے تبل وگن بگل وگن میں سمجھتے لگ گئی جنگ چھڑ گئی مگر لازے بعد میں لکھے ویخیا تا ایک جوان مری گیا ایک ضعیفے جڑا چاہندہ چاہ نہیں سکتا شاء اللہ سارے بندے میری وئے انہوں وہاں میرا مضمون سمجھے سن ادم جوان نو ویخیا ضعیف باز ہوا تچاہی ودہ او دا مون چمدہ ودہ خیمے اچلا ایک چلا گیا میں یقین ہو گیا جڑے ایک خیمے ایک کوفہ دی فوج دی خیمے نہیں تیری زندگی ہوئے جوان اوہ رخہ اوہ رستہ ای جی تو ویندے ہیں میں درختہ چجھے ویخ دہا ہوں خیمے تک ادھا پیش ہی ہو گئی جوان مریدے رہے جڑا دھمیل چاہندہ ودہ آئی جوان اوہ سارا دن لاشا چاہندہ رہے اتنی ہیں اس لاشا چاہیے ہیں جنگ کر کے حملہ کر کے دشمن تو میرا ماں بھڑیاں دیاں لاشا لیندہ جو آپ زخمی ہو گیا ہیں لو لوہان آئی پورا جسم کوچھ اپنا خون کوچھ قربلا دیاں شہید آنا خون بس میرا مضمون ختم ہو گیا میں اپنی میند دی دعا تا دی یک ہی آلی ہنجیوان تلیسا ادھا پیش ہی ہو گئی دین ڈھال گیا ہے اے تو مسلمانے حسین نورومن آلے کاؤنین ذرا غور کاؤنے ادھا پیش ہی ہو گئی ادھا اتنی جنگ چھڑیے نا ظلم دی حملے تو حملائی میں پتہ نہیں لگ دا حملہ کرانا لے ہن کتنے ادھا میں گھوڑے تے سوار ہویا ہون میں مری گیا تا مری گیا بچ گیا تا بچ گیا ویکھا تا سہی اے ضعیف جیڑا رات چناتو یا گھوڑا بھجائیں دا اے ہی کاؤن کی تو دا وستہ ہے ادھا میں پاک حسین دے دا محرم دی کسامے میں صدح گھوڑا بھجائیں امام حسین علیہ السلام دے گھوڑے دے پاس متہ کہنو سمجھ گلدی ناوے کوئی ہائے کرن تو نہ رہ جاوے ادھا میں گھوڑا بجایا ہے او کو یہ ڈا بہا دا رائی بجائے خیمے ہیں دے ونجن دے جویں اگے اتھے ہر حملچ ویندہ کھڑا ادھے نہیں گیا گھوڑا اس میری سمت صدح کی تا اتنا اوستہ رہوار بلند ہیں جو رہوار دی گردن میرے رہوار دی گردن دے ادھے آئیے میں در تلوار کر کے آدھا ہے احمد ڈر نہیں میں تن مارے نہیں آیا اے کا کتنے بندے مظہر بخاری نے سنن دے بیٹھے ہیں فنڈی بھٹی ہیں دے مرکزی امام بارگاہ احمد ادھا میں کم گیاں زین تبائی کے ادھا میں زید گیا جی اتنا حسین لو لوہان اتنا حسین قدائن آئی ڈٹا جتنا چہرہ سونا یو زخمی دا میں در تلوار کر کے آدھا احمد ڈر نہیں میں تن مارے نہیں آیا اے ہاں میرے ہاتھ اچکیم تی پتھر علی انگو اٹھیے اے لہا لائے جو تنو ٹور دے لے دھییا کیا ہے بابا پتھر لائے ہمیں میں کنہ دے زیور بناویں اور تو اپنی دینو پوا میریاں جانے انتشاہ میں غریبا دیلوٹے جانے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جی اوپائی تو انہیں زندگی ہوں ماہ حسین دی راضی انہیں بس لقوے کروڑ میں ریسرف دو بین تو انہیں زندگی ہو بشاہ اللہ ماہ حسین دی راضی انہیں آجا میری تلوار دے اتے تلوار رکھے سو آج ایسا انگو اٹھی لہا کھپے سجنے ہوئے کھڑا وین میں ہی تھاؤں شہادت دا شروع پیا کرنا میری انگو اٹھی لہا آجا جی اپنا تعرف کرا تو تا کوئی کریم ابن کریم ہے میدان جنگے چیڑی سخاوت کون کر دا تو تا اتنا ایسے ایڈے وڈے لشکر تو بینی آزیں فرمایا ہاں انگو اٹھی لہا میرا حد تھی چملہ ہے میں علی دا چھوٹا بیٹا حسین جنو نانا سینے تے سمیں دا آئی او حسین میں آئی او میں زہرہ دا پتران او میں نانے دی نماز دے کانٹ تے باندھا ہاؤں آجا اللہ مان مولا حسین مدینہ آلا فرمایا ہاں پچھا نہ دیکھیں مولا ایک توڑی خیمن فرمایا ہین میرے مگر میریاں بہنیاں دروازے تھے آگئے فرمیدن احمد میرا کوئی نہیں رہ گیا لازے پہلے ہاں اکبر موجود آئی کاسم موجود آئی او میرا بہادر عباس موجود آئی سبحان اللہ سبحان اللہ آدم مولا جتنے قدم تیرے مخالفہ دے چھو چائن ماد آگاستہی سخی ابن سخی ابن قربلا ماف کر دے مافی کر دے ایتھائی خیمیں دے دروازے ذل جناح اپنا روک لائیں تے میں نو قربان ہومن دے اجازت دے قربان ہو گیا آخری حملہ یہ امام حسین مورت جز زیادہ مولا لڑنا نہیں مہمان ماریا گیا ہے شہید ہو گیا جنت گیا لب نار سے فیسلا کاؤ سر پہنچا علامہ دبیر صاحب فرمی کتھو تریا کے مقصد لائیں شبیر دے کٹھے کربلا گنج شہدہ فرمیدنین اللہ حوائین عالی حراج گوڑا دے مولا لڑنا نہیں فرمیدنین لڑائی دویلہ گزر گیا جہندہ وستی آیاء سے واقع دائیں ایک سجدہ کر سوہ لکھ پیغمبر اتر گئے نہرِ حلقمات ملیک پہ اتر دیں میں او دا سجدہ اینج کرنا چاہنو جو قیامت تا ہی میرے بغیر پھر اس دا ہی سجدہ کوئی نہ کرے گھوڑا زخمی اتنا زخمی ہے نہرم پہ یہ چل دیا رہوارِ ذل جناب مرتجز دے جسمی فرمیدنین تُو بھی زخمی ہے میں بھی زخمی ہے میرا نماز دا ویلہ ہے حیوان آدھا تے میرے واسطے کوئی حکم روک زین تیادے بیٹھے ہیں حکم دے ویلے گزر گئے اگر میرے فرمان دی یہ تباہ کرنا چاہنا ہے نا میں دھی ملا ہاں دیاں دے جڑے پی ہو بیٹھے ہو فرمین دن گھوڑا بچ دا نام انو دی اللہ ما اللہ ما ان بچ دان دا ایک حرام زادے سجے بازو تے تلوار ماری پنڈی بٹیاں لے اوی اویل آئی جلے اکبر دلاش کو لو گھوڑا پیا گزر دائی حقل مار قیادہ موسم میری آئی گرم ریتے توں زمگی آئے پتر نال گلہ کریں دان دائی اب آئے حرام زادے ترائے پھلا تیر ماری آئے تیر اُتھے لگ گئے ماتمی ہو جی توں نانا چمدائی دعا ہتھان دے نال پہ شانی جو تیر چکے آئے اللہ دروے قیادن اللہ میں کلاو دا مرینہ اوہ میں تڑے محبوب دا محبوبا اللہ لانت کرے سالے ابن وحب دے اس حرام زادے ماتمیوں خپے پاسے نیزہ مارے آئے نیزے دلگنا ہی گھوڑے دیاں واگاں چھوٹ گئیاں پاگ دے پیچ کھول کے گل جا گئے حقل مار کے آدھائے اممہ میں لہندہ پھیاں رو دیئے درو رو کے آدھی آدھیے آلہ ہے آلہ سالے ابن وحبوب دیئے کہ نگینہ میں تا رات میں لہ دیو آئے وہ آئی ودیاں میں نتہ چھوٹ آڑا مدینہ توانی ماتمیان دی زندگی ہووے ستارہ قدمہ تو زول جنا آیا ہے قدمہ تے مطلع کیا دے مولا اپنی مرزی نالتا ہے رو رو کے آدھا بیٹایا میری مقتال مورتا جیزا میں لہنائی تھائی آئی آدھا مولا میں گوڈی لائنا میڈی زین تے چاڑا میں پاسا لائنا میڈی زین تے چاڑا آدھا چاڑویا ماں تکین گھنوائی سے رو دائے تو رو رو کے حیوان آدھا آدھا زین تے چاڑا تائی کو گھنوائی دا آجنان کے شہر راوی چالے وانے آقزا سال لیا آئے وہ کبر ہوتے وہاں اگھن اپنا بھی ایر سبالے ہون میں جو نکھائے آخری وین پیا کرنا پاگ لہا کے زین چرکھی ہے تلوار گھوڑے دنال حمیل خیدی ہے وفادار زلجنات گالج مولا بائی زخمی مت تھا گھوڑے تھی گردن تے رکھیا ہے رو دائے تو رو رو کے آدھا بیٹھے میری موق گئی ہے میں لاہ بیٹھا تو لگا ون خیم ماغا کو اے پاگ تلوار آدھا میں نہیں بجدا اور میری یہاں بھیڑا نو اتلا ماتا میں ہوسائے ماتا میں ہوسائے ماتا میں ہوسائے ماتا میں ہوسائے موسیقی